بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میرا ٹاپک ہے ہیومن ہرڈ ہرڈ کی سائنس کو ہم لوگ کارڈیولوجی کہتے ہیں اور کارڈیولوجی کی سائنس میں ہم تمام ہرڈ کے فنکشن اسٹرکچر اور اس کے ڈیس آرڈرز کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک مزیدار بتاؤں بات بتاؤں انٹریسٹنگ بات بتاؤں کہ کچھ انسانوں کے اندر دل جو ہوتا ہے وہ ان کے رائٹ سائیڈ پایا جاتا ہے وہ میڈیکل سائنس کے اندر تو نورمل ہوں گے لیکن ویسے وہ عام زندگی میں نورمل ہوتے ہیں بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل بجائے لیفٹ سائیڈ کے رائٹ سائیڈ موجود ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کے پرابلم کو ڈیکسٹو کارڈیا کہا جاتا ہے ڈیکسٹو کارڈیا کے پرابلم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نورمل ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ ان کے ہرٹ بجائے سینٹر سے سلائٹلی لیفٹ سائیڈ ہونے کے رائٹ سائیڈ موجود ہوتا ہے چلیں دل جو ہے ہیومن ہرٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا سٹرونگ آرگن ہے جو کہ تھوڑا سا کیوٹی کے اندر ہمارا اسٹرینم بون کے بلکل پیچھے موجود ہیں ریبز کے اندر ریب گیج کے اندر بیک بون جو ہے ہمارا اس سے تھوڑا سا آگے اور اسٹرینم بون سے بلکل تھوڑا سا پیچھے یہ ایک ایسا آرگن ہے جو آپ کے شرٹ کے تیسرے بٹن کے پاس موجود ہوتا ہے اور کچھ سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہ سینٹر سے تھوڑا سا سلائٹلی لیفٹ سائیڈ موجود ہوتا ہے جس وجہ سے ہمارے لنگ کے اندر لیفٹ سائیڈ کے لنگ میں بھی ایک کرف موجود ہوتا ہے جہاں پر ہرٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹل ہوتا ہے اب یہ جو دل ہے جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو یہ آپ کے فسٹ کی سائز کا ہوتا ہے ایک مکے کی سائز کا ہوتا ہے اگر آپ چھوٹے بچے کی بات کریں گے تو چھوٹے بچے کا جتنا ہاتھ کا مکہ ہوگا یا بڑا آدمی آپ کہہ لے تو اس کا جتنا ایک فسٹ ہوگا مکہ ہوگا اتنی ہی سائز کا ہرٹ ایک ایسا آرگن ہے جس کے اگر ماسک کی بات کی جائے تو 250 سے لے کر 350 تک جو ہے وہ گرام اس کا وزن ہوتا ہے یا ماس ہوتا ہے اس ماسک کا آرگن اس 200 سے 250 سے لے کر 350 تک کا ماسک کا آرگن ہے باڈی کا strongest آرگن کہلاتا ہے جو کہ پوری زندگی جب ہم پرگننسی کے دوران مدر کی ابڈومنل کیوٹی میں فیٹس کے طور پر تین سے چار ہفتوں کے ہوتے ہیں ویک کے ہوتے ہیں اس وقت سے یہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے even though کہ 100 سال اگر کسی کی زندگی ہے تو تب تک یہ continuously کام کرتا رہے گا ہرڈ کے مسلز کو کارڈیئک مسلز کہا جاتا ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ٹائٹ نہیں ہوتے فٹیگ نہیں ہوتے اس کی بہت سارے ریزنز ہیں اس کے بہت سارے جو میں آپ کو مسلز کے ٹاپک میں پڑھاؤں گا اس کے لیٹل مسلز کارڈیئک مسلز and then smooth مسلز کہ بھائی کارڈیئک مسلز کیوں نہیں ٹائیڈ ہوتے کیوں نہیں فٹیگ ہوتے اور throughout life وہ کیوں کام کرتے رہتے ہیں یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے جناب دوبارہ سے واپس آتے ہیں human heart پر اگر heart کی بات کی جائے تو میں یہاں پر ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا سا ایک ڈائینام بنا دیئے heart کی heart جن یوں کے membranes کے اندر موجود پیک ہوتی ہے ان membranes کو ہم لوگ پیلی کارڈیام membranes کہتے ہیں یہ دو لیئرز ہوتے ہیں ڈبل لیئر آپ کہہ سکتے ہیں membranes ہیں جن کو پیڑی پیڑی کارڈیام membranes کہا جاتا ہے اور ان پیڑی کارڈیام membranes میں پیڑی کارڈیال فلیوڈ موجود ہوتا ہے یہ فلیوڈ میں نے یہاں پر لکھا ہے یہ فلیوڈ اس کے دو فنکشن ہیں فلیوڈ کے پیڑی کارڈیال فلیوڈ کے ایک کہ یہ لبریکیٹ رکھتا ہے اور دوسرا کہ بھائی یہ ایک continuous پمک کرنے کی وجہ سے جو ایک فلیوڈ پیدا ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے سراؤنڈن کے جو آرگن ہیں وہ اور ہرڈ کے جو چیمبرز ہیں ہرڈ کے جو والز ہیں ان کے بیچ میں جو فلیوڈ پیدا ہوتا ہے یہ فلیوڈ اس فلیوڈ کو کم کرتا ہے جناب اب اگر شومن ہرڈ کی بات کی جائے تو ہرڈ کے چار چیمبر ہوتے ہیں فور چیمبر ہرڈ ہوتی ہماری دو اوپر کے چیمبر ہوں گے اور دو نیچے کے اوپر والے چیمبرز کو ہم آریکل یا ایٹریم کہتے ہیں اور نیچے والے چیمبرز کو ہم لوگ وینٹریکل کہتے ہیں اگر ہم آریکل کی بات کریں آریکل کی بات کریں تو لیفٹ سائیڈ پر رائٹ سائیڈ پر جو اوپر والا چیمبر ہوگا اسے رائٹ ایٹریم کہا جائے گا جبکہ نیچے والے جو ہوں گے لیفٹ وینٹریکل اور رائٹ وینٹریکل میں ذرا آپ کو منشن کر دوں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس لیفٹ ایٹریم یہاں پر میں نے اس کو منشن کیا ہے رائٹ ایٹریم میں نے نمبر دو یہاں پر منشن کیا ہے لیفٹ وینٹریکل یہاں پر اور رائٹ وینٹریکل یہاں پر تو فور چیمبر ہٹ ہوتی ہے اور مزے کی بات کہ جو لیفٹ سائیڈ والے چیمبر ہوتے ہیں وہ اس کمپیر ٹو رائٹ دونوں کے اوپر اور نیچے سے تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں وجہ کہ ان میں جو بلڈ کا اماؤنٹ آتا ہے لیفٹ سائیڈ لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریکل میں وہ بلڈ کا اماؤنٹ ایکچولی کم ہوتا ہے اس کمپیر ٹو رائٹ سائیڈ کی جو بلڈ آتا ہے جناب اب ہم دوارہ سے واپس آتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے جو ان چیمبر کے بیچ میں لیفٹ رائٹ ایٹریم ہو یا وینٹریکل ہو ان کے بیچ میں جو وال پائی جاتی ہے جو ان کو سیپریٹ کرتی ہے دیوار اس سے ہم سیپٹم کہتے ہیں تو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والے جو ایٹریم ہے ان کے سیپٹم کو ایٹریل سیپٹم کہا جاتا ہے اور جو نیچے والے سیپٹم ہوں گے جو نیچے والے چیمبر ہوں گے اس لائن کو اس دیوار کو وینٹریٹولر سیپٹم کہا جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں سیپٹم میس دی وال آف ہرٹ جو چیمبرز کے بیچ کی دیوار ہوتی ہے تو اگر اوپر والے سیپٹم ہوگا تو آریکل سیپٹم یا ایٹریم سیپٹم اور جو نیچے والا ہوگا اس سے ہم ویٹریکولر سیپٹم کہتے ہیں جناب آپ کو بتاتے چلے کہ لیفٹ سائیڈ سے اگر ہم بات سٹارٹ کریں تو لیفٹ سائیڈ پلمونری وین چونکہ باڈی کے اندر وین بلڈ لے کر آتی ہے اس وین کے ذریعے یہ جو وین ہے پلمونری ہے بکوز پلمون کا مطلب ہوتا ہے لنگس تو لنگس کے ذریعے جو بلڈ آتا ہے لنگس میں سے جو بلڈ آتا ہے یاد رکھے گا وہ اکسیجینیٹیڈ بلڈ ہوگا اور یہ اکسیجینیٹیڈ بلڈ جو ہے یہاں پر آیا میں اس کو بلکہ ریڈ پین سے اسکیوز می یہاں پر دیکھئے کہ ریڈ کلر سے میں نے اسے بنایا یہ اکسیجینیٹیڈ بلڈ ہے اور یہ اکسیجینیٹیڈ بلڈ جو آیا پلمونری وین لے کر آئی دونوں لنگس کی طرف سے یہ وین آئی بلڈ کو لے کر آئی اور یہاں پر یہ بلڈ پہنچا ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم رائٹ سائیڈ دیکھیں تو رائٹ سائیڈ وینہ کے با موجود ہوتا ہے سپیریئر وینہ کے با ان دونوں کے ذریعے سے جو بلڈ آئے گا وہ ڈی آکسیجینیٹیڈ بلڈ ہوگا تمام باڈی سے آیا ہے ڈی آکسیجینیٹیڈ بلڈ ہے اور وہ یہاں پر آ کر آپ کہہ سکتے ہیں رائٹ ایٹیم میں جمع ہوتا ہے تو اس طرف سے جو بلڈ آیا وہ آپ کے لنگس سے آیا آکسیجینیٹیڈ بلڈ تھا پلمونری وین کے ذریعے آیا اور اس طرف سے جو بلڈ آیا وہ آپ کا وینہ کے واقعے ذریعے آیا جو کہ ڈی آکسیجینیٹیڈ بلڈ تھا یہ دونوں بلڈ آکسیجینیٹیڈ یہ ریڈ سائٹ آکسیجینیٹیڈ اور یہ بلیک ڈی آکسیجینیٹیڈ بلڈ دونوں اوپر والے چیمبر میں پہنچا جو اوپر والے دونوں چیمبر سے ان میں پہنچا تو اب ہمارے پاس ایسے نوڈ موجود ہوتا ہے یہ ایسے نوڈ یہاں پر میں نے اس کو منشن کیا ہے ایسے نوڈ ایکچلی سائنو ایٹریل نوڈ یہ ایسے نوڈ ہماری دل کی دھڑکن کو ہمارے دل کے فرسٹ کرن کو فرسٹ کانٹریکشن کو پریڈیوز کرتا ہے یہ کرنٹ دیتا ہے جس وجہ سے دونوں اوپر والے چیمبر کانٹریکٹ ہوتے ہیں ایک دم کانٹریکٹ ہو جائیں گے اس کے سگنل سے اس کے کرنٹ سے یہ کرنٹ پیدا کرتا ہے ایسے نوڈ اور اس سے ان دونوں کی کانٹریکشن سے جو ساؤنڈ پیدا ہوگا اس سے ہم لب ساؤنڈ کہتے ہیں LUB دونوں کی کانٹریکشن ہوئی اور کانٹریکشن سے بلڈ نیچے آیا اور جو ساؤنڈ پریڈیوز ہوا اس سے ہم نے کہا لب LUB اب یہ جو ساؤنڈ پیدا ہوا جس سے بلڈ نیچے کی طرف آیا یہ یہاں سے اوکسیجنیٹیڈ بلڈ نیچے آیا اور یہاں سے ڈیوکسیجنیٹیڈ بلڈ نیچے آیا یہ بلڈ دوبارہ سے واپس نہیں جائے اس لیے یہاں پر والز موجود ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں گے والز کی تو ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ جو والز موجود ہیں یہ بائیکسپڈ والز کہلاتے ہیں یہ دو ہوتے ہیں بائیکسپڈ والز جو ہیں لیفٹ سائیڈ اور ٹرائیکسپڈ والز رائٹ سائیڈ موجود ہوتے ہیں ٹرائیکسپڈ والز اب دیکھیں یہاں پر تین والز ہیں اور یہاں پر دو ہیں وجہ کہ دو والز جو ہوں گے وہ اس لیے ہیں بیکاوز کہ اس طرف میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرف سے بلڈ کماتا ہے اور یہ دونوں چیمبرز اس کمپیرڈ ٹو اس سائیڈ کے سائز میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو اس طرف اس لیے کندرت نے دو والز رکھتی ہے بائیکسپڈ والز اور یہاں پر چونکہ یہ دونوں چیمبرز بڑے ہوتے ہیں اور بلڈ بھی زیادہ آتا ہے اس کا اماؤنٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر ٹرائیکسپڈ والز موجود ہوتے ہیں ان والز کے ذریعے بلڈ یہاں کا بلڈ نیچے آ جائے گا اور یہاں کا بلڈ ادھرہ لائے گا مطلب اوپر رائٹ آئٹریم کا جو بلڈ ہوگا وہ رائٹ ونٹریکل میں آ جائے گا اور لیفٹ ایٹریم کا جو بلڈ ہوگا آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ رائٹ لیفٹ جو ہے ونٹریکل میں آ جائے گا تو اس طرح سے جو ساؤنڈ پریڈیوس ہوگا وہ ہوگا لب مطلب اوپر سے جو بلڈ ہے وہ ان والز کے ذریعے ایک دم سے نیچے آیا لیکن تب جب اوپر والے یونو چیمبرز نے کانٹریکشن کی اور کانٹریکشن کیسے کی ایسے نوڈ ایسے نوڈ نے کرنٹ بھیجا اس کرنٹ سے اس سگنل سے کانٹریکشن ہوئی جھٹکا لگا والز اوپن ہوئے بلڈ نیچے آیا اور والز بند ہو گئے اس لیے تاکہ بلڈ بیک ورڈ فلو نہ کر سکے بلڈ بیک ورڈ نہیں جائے اس لیے یہ والز بند ہو جاتے ہیں اور یہ والز خراب بھی ہو جاتے ہیں میں آپ کو مزہ کی بات بتاؤں کہ یہ والز نہ صرف یہاں پر موجود ہوتے ہیں بلکہ ہمارے ایکس کریٹری آرگنز میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ڈائیجیسل سسٹم میں موجود ہوتے ہیں ان والز کا کام یہ ہوتا ہے ون وی فلو کسی بھی چیز کا کہ اگر کوئی اس طرف سے چیز آ رہی ہے تاکہ وہ فلو واپس نہ کر سکے اس لیے یہ والز موجود ہوتے ہیں تو جناب اب اوپر کا جو بلڈ تھا وہ نیچے جو ایٹریم کا بلڈ تھا وہ نیچے ونٹریکل میں پہنچا اب کے بعد جو کام کرے گا وہ کرے گا اے وی نوڈ اس سے ہم کہتے ہیں ایٹریو ونٹریکل نوڈ یہ سائز میں اس کمپیر ٹو اس سے نوڈ سے بڑا ہوتا ہے اور یہ وہ پوائنٹ ہے یہ وہ جگہ ہے دیکھیں اس کی میں نے سائز بڑی بنائی ہے اتنی بڑی سائز کا یہ ہوتا ہے یہ اس کے حساب سے سائز میں بڑا ہوتا ہے اور دیکھیں آپ اے وی نوڈ جو ہے یہ سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے اس کا کرنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس کے کرنٹ سے جو بلڈ ہوتا ہے یہاں کا بلڈ وہ یہاں سے نکل جائے گا اور جو اس طرف بلڈ پہنچا تھا وہ بھی اس طرف سے نکل جائے گا لیکن بلڈ کہاں جائے گا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ جو اوپر سے نیچے بلڈ آیا تھا وہ ایسے نوڈ کے کرنٹ سے آیا تھا دونوں چیمبرز اوپر والوں نے کرنٹ کی بلڈ نیچے آیا نیچے جب بلڈ پہنچا تو اے وی نوڈ کا کرنٹ آیا تھا جو زیادہ ہوگا پاورفل ہوگا اور اے وی نوڈ کا جو کرنٹ ہوگا ایٹرو وینٹریکل نوڈ کا اس سے جو ساؤنڈ پیدا ہوگا وہ دب کا ساؤنڈ پیدا ہوگا ڈی یو پی دب اور یہ دب کا جو ساؤنڈ ہوگا یہ دوسری بلڈ کی ہارڈ کی کانٹریکشن ہوگی چونکہ ہارڈ جو ہے وہ دو دفعہ کانٹریکشن کرتا ہے لب پھر دب پھر اس میں سکون آتا ہے مطلب آپ اگر اس کو سلو موشن میں دیکھئے تو لب اور پھر ریلیکس تو یہ دو ساؤنڈ جو پیدا ہوتے ہیں لب اور دب کا لب اسے نوڈ کی وجہ سے اور ڈی یو پی دب یہ جو ہے وہ ایوی نوڈ کی وجہ سے اب دیکھیں یہاں پر جو بلڈ پہنچا ہے یہ اکسیجنیٹر بلڈ ہے یہ ایوی نوڈ کے کرنٹ سے جب دب ساؤنڈ پیدا ہوگا تو یہاں سے اس طرف نکل جائے گا اور اس سے ہم پلمانری آرٹا کہتے ہیں یا آٹری کہتے ہیں آٹری کیا اے سے اوے اے سے آٹری یہ بلڈ کو دل سے دور لے کر جا رہا ہے اور یہ پلمانری کیا کہلائے گی آٹری کہلائے گی پلمانری آٹری جو ہے وہ بلڈ کو جو ہے وہ لنگس کی طرف لے جائے گا جبکہ اگر ہم بات کریں گے یہاں سے کہ بھائی یہ جو ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ تھا یہ کہاں چلا گیا اس طرف ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ تھا یہ ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہمارا چلا گیا کہاں پر پلمانری آرٹری پلمانری آرٹری میں اسی ہے چلا گیا ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ یہاں کا تاکہ وہ دوبارہ سے آکسیجن کو پک کر سکے یہ ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہے جبکہ جو آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہوگا یہاں سے وہ چلا جائے گا سسٹیمیٹک اوروٹا کے اندر سسٹیمیٹک اوروٹا جو کہ چونکہ یہ آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہے تو پوری باڈی میں ڈسٹیبیوٹ ہونے کے لیے چلا جائے گا اب ذرا دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے بھائی اوپر بلڈ پہنچا اس طرف سے جو بلڈ آیا وہ تھا آکسیجنیٹیڈ بلڈ اور پلمانری وین کے ذریعے آیا پلمانری وین کے ذریعے اوپر والے چیمبر میں پہنچا لب کا ساؤنڈ ہوا نیچے چلا گیا آکسیجنیٹیڈ بلڈ یہاں سے ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ آیا اور اس کے بعد لب کا ساؤنڈ ہوا نیچے والے چیمبر میں آ گیا اب یہاں پر جب یہ بلڈ پہنچا تو ڈب کا ساؤنڈ ہوگا اے وی نور جو ہے وہ کرنٹ بھیجے گا نیچے والے دونوں چیمبر وینٹریکل کانٹریکشن کریں گے اور یہاں کا جو آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہے یہ چلا جائے گا ڈسٹیبیوشن کے لیے باڈی میں کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے پیپلری مسلز اینڈ کارڈی ٹینڈ می کام کی بات ہے پیپلری مسلز آپ یاد رکھیے گا کہ پیپلری مسلز جو ہوتے ہیں یہ وہ مسلز ہوتے ہیں جو کہ جن سے ہمارے بائیک اسپیڈ یا ٹرائیک اسپیڈ والز اٹیچ ہوتے ہیں ایسے مسلز کو پیپلری مسلز کہا جاتا ہے اور پیپلری مسلز میں اسٹرنگس موجود ہوتی ہیں اور ان اسٹرنگس کو ہارٹ اسٹرنگ یا پھر کارڈن ٹینڈنی کہا جاتا ہے کارڈائی ٹینڈنی اب یہ کارڈن ٹینڈنی ان کا ایکزمپل آپ کیا لے گے جسٹ لائک دور کلوزر آٹومیٹک دور کلوزر جو مشین ہوتی ہے جسے ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی ایسی چل رہا ہوتا ہے کسی آفیس گھر کے اندر دروازہ اوپن ہوا اور پھر کوئی بچہ یا کوئی انسان اندر آیا دروازہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا دروازہ کی پیچھے ایک مشین لگی ہوتی ہے جسے دور کلوزر مشین کہا جاتا ہے آٹومیٹک دور کلوزر مشین تو ایکزیٹلی یہ کارڈائی ٹینڈنی جو ہوتے ہیں یہ ہارٹ اسٹرنگس سپرنگ کا کام کرتے ہیں جب یہ والس اوپن ہوں گے تو یہ کانٹریکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آٹومیٹکلی یہ والس کو بند کر دیتے ہیں دونوں طرف موجود ہوتا ہے کارڈائی ٹینڈنی تاکہ جو ہے یہ والس ایک دفعہ پریشر ہانے کے بعد اوپن ہو جائیں اور پھر بند ہو جائیں تاکہ دوبارہ سے جو ہے بلڈ بیک ورڈ فلو نہ کر سکے ہمارے پاس ایک منٹ کے اندر جو ہرڈ کا آٹپوٹ ہوتا ہے بلڈ کا آٹپوٹ اس سے ہم کارڈیک سائیکل کہتے ہیں مطلب ایک دفعہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دھڑکن ہوئی وہ کمپلیٹ کارڈیک سائیکل کہلاتی ہے اس کارڈیک سائیکل کے اندر سسٹول ہوتا ہے اور ڈائسسٹول مطلب سسٹول کا مطلب یہ ہے the contraction of heart سسٹول the contraction of heart اب اگر اوپر والے چیمبر contraction کریں گے تو یہ arterial سسٹول کہلائے گا اور اگر نیچے والے جنہوں کے contract کریں گے تو پھر یہ ventricular سسٹول کہلائے گا اگر اوپر والے جب contract کرتے ہیں جس سے لب کا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے تو یہ کہلاتا ہے card sorry یہ کہلاتا ہے arterial سسٹول اور جب نیچے والے contract کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے ventricular سسٹول اب ان دونوں کے بعد ایک ہرڈ کا resting period آتا ہے تھوڑی زی دیر کے لیے ہرڈ جو ہے وہ rest میں چلی جاتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں ڈائسٹول تو ان جو ہے سسٹول کے بعد دو سسٹول کے بعد ایک دفعہ ڈائسٹول ضرور ہوتا ہے جنب ڈائسٹول سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں the resting period of ہرڈ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ cardiac output میں نے ابھی آپ کو بتایا sorry cardiac cycle کا مطلب ہوتا ہے کہ دو دفعہ سسٹول ہو اور ایک دفعہ ڈائسٹول ہو اور cardiac output کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک منٹ کے اندر آپ کا بلڈ جتنا بھی ہرڈ سے باہر نکلے گا ہرڈ ایک منٹ کے اندر جتنا بھی بلڈ باہر نکالتا ہے اس سے ہم cardiac output کہتے ہیں اچھا artificial پیس میکر میں نے یہاں پر لکھا ہے کچھ انسانوں کے اندر یہ ایسے نوڈ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو جنہیں انسانوں کے اندر ایسے نوڈ کام کرنا چھوڑ دے گا ان کو artificial پیس میکر لگتے ہیں ایسے نوڈ کو ہی آپ artificial پیس میکر کہہ سکتے ہیں یہ جو پہلے آتے تھے artificial پیس میکر وہ artificial جو ہوتے تھے like you know کے ایک چپ ہوتی تھی کمپیوٹرائز اور یہاں پر operation کر کے پیسٹ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد آپ کے دل تک ایک وائر آتی تھی جو current کو flow کرتی تھی لیکن آج کل تو یہ sticker type آ گئے ہیں آپ اگر اپنی دل کی دھڑکن میں disturbance سمجھ رہے ہیں آپ اپنے پرس سے ان کو نکالیں چپکا دیں اور جب آپ normal اپنے آپ کو سمجھیں تو اس وقت نکال کے دوبارہ آپ نے پرس میں یا جو ہے wallet کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں جنا اگر آپ اس طرف دیکھیں گے تو لب کا sound میں نے آپ کو سمجھا دیا dub کا sound سمجھا دیا اب ہمارے پاس کہ بھائی dub sound کے بعد جو resting period ہوتا ہے جو dia store میں نے آپ کو بتایا وہ 0.8 second کا ہوتا ہے 0.8 second کا resting period ہوتا ہے lub اور dub sound کے بعد now here is hurt murmur hurt murmur کہا جاتا ہے کہ جب یہ walls خراب ہو جاتے ہیں یہ walls کام نہیں کرتے دل کے تو پھر ہمارے پاس ایک problem ہے disease disorder جسے hurt murmur کہا جاتا ہے اگر ایک wall یا دو wall خراب ہو جاتے ہیں تو پھر hissing sound پیدا ہوتا ہے اس طرح سے اور اس problem کو ہم لوگ جو ہے وہ hurt murmur کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک problem ہے blue babies blue babies یا پھر اس سے ہم جو ہے sinosis کہتے ہیں sinosis word کا مطلب ہے blue اور cis کا مطلب ہوتا ہے process sinosis مطلب sinosis cis process blue babies یہ blue babies اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی skin جب آپ دیکھیں گے tongue ہاتھوں کی skin یہ fingers کی tips جو ہوتی ہیں یہ blue color کی ہوں گی وجہ کیا ہے کہ بھائی ان لوگوں میں یہ septum کے defect ہوتے ہیں یہاں پر یا تو اوپر کے septum میں defect ہوگا سراخ ہوں گے سراخ defect کا مطلب ہوتا ہے سراخ یا اوپر یہاں پر سراخ ہوں گے یہاں کا billet چلا جائے گا اس طرف کا billet اس طرف چلا جائے گا یا نیچے والے میں problem ہوگا ادھر کا billet یہاں اس طرف چلا جائے گا تو دونوں billets ہوں گے oxygenated اور deoxygenated billet وہ mix ہو رہے ہوں گے آپس میں تو اگر اوپر والے chambers میں یہ mix ہو رہے تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ اوپر والے chambers کو کہتے ہیں کون سا disorder ان کو کہا جاتا ہے asd arterial septum disorder مطلب یہ دونوں septum مطلب ان کی دیوار اور اگر ان میں کوئی سراخ ہوگا تو کہلائے asd arterial septum disorder اور اگر نیچے والے اس septum میں سراخ ہوں گے مطلب یہاں کا بلٹ جا رہا ہے یہاں کا بلٹ آ رہا ہے تو یہ کہلائے گا ventricular septum disorder v asd ventricular septum disorder آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی بچہ ہے اس کی دل میں سراخ ہیں دل کے سراخ تو اوپر والے چھوڑر میں اگر سراخ ہوں گے تو asd arterial septum disorder اور اگر نیچے والے سراخ ہوگا تو ventricular septum disorder v asd اسے ہوگا کیا کہ یہاں کا بلٹ جائے گا اور یہاں کا بلٹ جائے گا مطلب oxygenated اور deoxygenated بلٹ ہوگا وہ مکس ہو جائے گا جس وجہ سے بیوی کی سکن جو ہوگی وہ بلوش کر دیا اور کچھ disorders بھی آپ لوگوں کو explain کر دیئے i think lecture یہاں پر complete ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے lymphatic system پر thank you so much